مصطفیٰ کمال صاحب کے ممنون و مشکور ہیں کہ آج اس وقت جب کراچی شدید رسوہ ہو رہا ہے کراچی میں پینے کو پانی نہیں ہے الپی جی کی ہرطال چل رہی ہے گیس بند ہے کراچی کے اندر تین دن کے لیے کے الیکٹرک نے اضافی بلوں کے نام پر کراچی کا جینا آرام کر دیا اور لوگوں کے گھروں کے اوپر اب کئی الیکٹرک نے ایک نئے نام سے اضافی بل بھیج دیا ہم نے تمہارا میٹر چینج کیا تھا تو ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ کیوں کہ بخرید آ رہی ہے اور کئی الیکٹرک نے جس طرح عید الفطر پر لوگوں کے گھروں پر ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ کے بل بھیج دیا اب دوبارہ دو دو لاکھ کے بل بھیج دیا عام غریب عوام کے گھروں پر اور ایک پالیسی لانچ کر دیا کہ آدھے پیسے ماف کر رہے ہیں باقی پستے بھرو نہیں تو تمہارے گھر پر ہنڈے آئیں گے میں نے مصطفیٰ کمال صاحب سے جب باتیں کی مجھے سن کے بہت اچھا لگا کہ کوئی تو ایسا سیاست دان ہے جو یہ بات مان رہا ہے کہ کئی الیکٹرک کراچی والوں کی جان نکال دے گی اور وہ وقت دور نہیں ہے مصطفیٰ بھائی بھی اس بات سے اگری کر رہے ہیں کہ جس وقت یہ کراچی کے عوام باہر نکلے گی میں سمجھتا ہوں نہ کسی حکمران کو چھوڑے گی اور بہت مشکل ہو جائے گی جتنا ظلم ہو رہا ہے کراچی کے اوپر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی اس کراچی کا والی وارث نہیں ہے لوگ بے روزگار ہیں لوگ موبائل چھین رہے ہیں جب پولیس آتی ہے پولیس بولتنگ کو جان سے مار دو وہ یہ نہیں پوچھ رہی موبائل کیوں چھین رہا تھا اس کے گھر میں کوئی بھوکا پیاس ہو تو نہیں ہے تو مصطفی بھائی کراچی والوں کی کیلیکٹک سے جان چھڑوائیں گے انشاءاللہ مصطفی بھائی کیا بولیں گے آپ ہمیشہ جی ڈی سی آ کر ایک نئی نئی توانائی ملتی ہے اور امیدیں جو ہے وہ زیادہ سٹرون ہو جاتی ہیں اور زفر بھائی اور جو سارے ان کے رفقہ ہیں ان کی کلیگ ہیں وہ اس دور میں جو کام کر رہے ہیں فرشتوں والا کام ہے سارا اس زمانے میں اللہ تعالی کی بڑی کرم نوازی اللہ تعالی دکھا رہے ہیں کہ جہاں پر اتنا ظلم ہے اور اتنی بہیسی ہے وہاں پر زفر جیسے لوگ زفر بھائی جیسے لوگ اور جی ڈی سی جیسی آرگنیزیشن موجود ہیں اور یہ صرف آپ سنتے جائیں معلوم کرتے جائیں اور آپ کو جن لوگوں کو معلوم ہو یا معلوم ہے وہ فنومنل کام ہے جس ریاستوں کو جو کام کرنا چاہیے تمام مسالک کو ایک ساتھ بٹھا کر ایک ساتھ جوڑ رہے ہیں سرف کر رہے ہیں سرف کرنے میں کسی کو یہ نہیں ہے کہ کون شیعہ سنی دیوبندی بریلوی ہندی مسلمان ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے جہاں تک مسائل کی بات کی میرا یہ ماننا ہے میں زہر بھائی سے کہہ رہا تھا کہ بھائی دیکھو یہ کے الیکٹرک کو ہم پورا کہہ رہے ہیں بلکل وہ تو ابھی لوٹنے کے لیے بیٹھیں اس لیے کہ ان کو ابھی بیچ کر چلے جانا ہے حکومت کہاں ہے یہ کوئی بنانا ریپبلک ہے کے الیکٹرک میں حکومت کا شیر ہے بھائی کے لیے شہر دے دیا ہے جب تک تمہارے پیسے پورے ہو جائیں اس کے بعد وہ چائنیز کو بیچ رہے ہیں بیچ کر چلے جائیں گے کل کو نظر بھی نہیں آئیں گے اور کہیں گے جو بھی تباہی بربادی کہیں گے بھائی وہ پرانے والے کر گئے آپ کو نہیں ملیں گے اصل مسئلہ ریاست چلانے والوں کا ہے جو حکومت چلا رہے ہیں جب تک وہ نہیں صحیح ہوں گے ہمارے مسائل ٹھیک نہیں ہوں گے اور چاہے وہ کیسے صحیح ہوں وہ تو نہیں صحیح ہوں گے ہمارے لوگ کیا کر رہے ہیں اوام الناس کیا کر رہے ہیں اتنے ظلم کے باوجود بھی روزانہ رات کو ٹوک شو دیکھ کر ٹی وی دیکھ کر حکومتوں کو گالیاں بک کر سو جاتے ہیں بھائی آپ کے گالی بک کے سو جانے سے صبح آپ کے گھر پہ پانی نہیں آئے گا آپ کے کیلٹرک کا مسئلہ حل نہیں ہوگا آپ کے گھر میں بچوں کو دوا نہیں ملے گی آپ کو انصاف نہیں ملے گا اللہ تعالیٰ یہ امتحان لے رہا ہے کراچی کے لوگوں سندھ کے لوگوں پاکستان کے لوگوں جب تک تم کھڑے نہیں ہوگے جب تک تم جتو جہد کے لیے اپنے چار گھنٹے کہیں پر کھڑے ہو کر آواز نہیں لگاؤگے قانون کے دائرے میں رہ کر آئین کے دائرے میں رہ کر جب تک اللہ کی مدد نہیں آئے گی اور تم پر ظلم بڑھتا چلا جائے گا تو ہم نے آواز لگائی ہے تمہیں آؤ کل اکیس جولائی کو جس پہ تم کسی کو وزیر آزم ایم پی ایم اینے بنانے کے لیے نہیں جمع ہوگے وہاں پر مظلوموں کو حقوق کی بات کر رہے ہوگے اور ایک جتو جہد ایک آواز لگا رہے ہوگے ان حکمرانوں کو جو اہوانوں میں بیٹھے ہوئے کہ بھئی اب بس کرو اب اب ہم سے برداش ظلم نہیں ہوگا سارا جب آپ یہ عمل کریں گے میرا ایمان ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو ہدایت دے گا یا پھر انہیں نیس تو نابود کرے گا اس لیے کہ حکمرانی دینا حکمرانی چھیننا یہ میرے رب کے ہاتھ میں اور وہ اس وقت تک انتظار کرے گا ظالم کو وہ مضبوط کر دے گا اگر مظلوم اپنی آواز نہیں اٹھاتا خاموش رہنے والا انسان خاموش رہنے والا کراچی میں انسان ملک میں انسان ظالم کا ساتھی ہے میں ظالم کا تو کام ہے ظلم کرنا تم کیوں اپنے بچوں کو کٹر ملا پانی زہر پلا کر لوگوں کو یہ آواز لگائی ہے ہم نے میرا یہ ایمان ہے کہ لوگوں کو شعور آ گیا ہے ہے لوگوں کو شعور پہلے کوئی پلیٹ فرام نہیں تھا لوگ اب بات کرنے والے ہیں اور پولٹیکل ہم نے یہ پلیٹ فرام دیا دیکھو میری یہ روزی روٹی نہیں ہے سیاست میں ایم پی اے میں نے وزیر بننے کیلئے میں نے سیاست نہیں شروع کی یہ دوہزار دو دوہزار تین میں میں وزیر ایم پی اے بن چکا میں دوہزار پانچ میں میئر بن چکا تیس ہزار کروڑ روپے خرچ کر لیے میں پیسوں کے لیے کام نہیں کر رہا میں سینیٹر پاکستان کا بن چکا یہ کام خلوص کے ساتھ انسانیت کی مظلوموں کی آواز بننے کے لیے ہم نے یہ کام کیا ہے لوگ اگر ہمارا ساتھ دیں گے اور الحمدللہ دے رہے ہیں انشاءاللہ اس ملک سے ظلم کی حکمرانی ختم کریں گے میں نے یہ ووک تھرو گیٹس دیکھیں ووک تھرو گیٹس چار سو سے زیادہ جی ڈی سی کے پاس ووک تھرو گیٹس ہیں کراچی میں کوئی بھی تقریب ہوتی ہے کوئی جلسہ ہوتا ہے کوئی مجلس ہوتی ہے کوئی پرائم ہوتا ہے انتظامیہ سندھ حکومت جو ہے وہ جی ڈی سی سے یہ گیٹس لے کر وہاں پر ووک تھرو گیٹس دگاتے ہیں میں نے آج تک کسی حکمران سے یا حکومتی ادارے سے جی ڈی سی کے بارے میں ایک لفظ نہیں سنا کہ ہاں بھئی یہ ووک تھرو گیٹس ہمیں جی ڈی سی والے دے رہے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں میں بہت شرمندہ ہوں میں بہت شرمندہ ہوں میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں یہ بہت دیر سے یہ بات کر رہا ہوں لیکن میں آج کے بعد سے میں نے بھی بات اپنی خدم گلی میں دوبارہ آیا ہوں آج کے مجھے زفر نے بولی نہیں یہ والی بات میں اپنی کانشیس کے حساب سے آج کے بعد سے ہر حکومتی ادارے کو جو یہ تخریبات کراتے ہیں خاص پر پولس کو حکومت حسن کو شکریہ دا کرنا چاہیے ہر سٹیج سے آواز لگے کہ آج کے پرائم کی امن کے ساتھ جو یہ اختتام ہو رہا ہے اس میں جی ڈی سی کے گیٹس لگے ہیں بھائی لوگ آئے ہیں سیکیورٹی پروائیڈ کی گئی ہے ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے اور ان کا ایک بہت بڑا اگر امن سے ساری چیزیں ہو رہی ہیں لوگوں کی جانے نہیں جاری ہیں ایک انسان کی بھی جان بچ رہی ہے سارے انسانیت کی جان بچانے کے مترادے پہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا عجر دے اللہ تعالیٰ ان کو اس کا عجر دے اس دنیا میں بھی عجر دے اور آخرت میں بھی عجر دے تینک جو موسیقی